ہیلو فرنڈز تو آج میں ریویو کرنے والا ہوں فلم بارٹلا ہاؤس تو چلیے دیکھتے ہیں کیا خاص ہے اس فلم میں جس وجہ سے آپ کو یہ فلم دیکھنے بھی چاہیے یا نہیں سو فرنڈز اس ہفتے دو فلموں کا کلیش ہوا ہے جن میں سے ایک فلم ہے بارٹلا ہاؤس اور دوسری میشن منگل یعنی ایسے میں مصیبت کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ آپ اگر اس ہفتے صرف ایک ہی فلم دیکھ سکتے ہو تو وہ فلم کونسی ہوگی تو اس میں میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں جیسے کہ اگر آپ کافی سیریس ٹاپیٹ پر بنی ہوئی فلم دیکھنا چاہتے ہو تو اس ہفتے آپ بارٹلا ہاؤس فلم ہی دیکھیں اور اگر آپ پوری کے پوری فیملی کے ساتھ ایک اچھی انٹیٹیننگ فلم چاہتے ہو جس فلم کو بچے بھی دیکھ کر ہسے اور عورتوں کو بھی وہ فلم پسند آئے تو وہ فلم ہے میشن منگل اور اگر آپ میری رائے مانو تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا فلم باتلا ہو جو فلم سیریس تو ہے لیکن ہمیں ایک اچھا خاصا ایکسپیننس دینے میں پوری طریقے سے کامیاب ہوتی ہے کیونکہ یہ کہانی ایک ایسے کیس پر بیس ہے جس کیس کو لے کر کافی ساری کانٹوورسیز ہوئی تھی اور دوسری طرف میشن منگل فلم جس میشن کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ ایکچھل میں وہ میشن پوری طریقے سے سکسس ہوا تھا ایسے میں مجھے لگتا ہے اب آپ کی چوئیس کافی زیادہ سمپل ہو گئی ہے کہ آپ کو کونسی فلم دیکھنی چاہیے اس ہفتے تھیٹر میں جا کر اور کونسی نہیں اگر کنٹین کی بات کی جائے تو دونوں ہی فلموں میں کنٹین ہیں اور دونوں ہی فلمیں ایک ون ٹائم ووچ فلم ہیں جن فلموں کو آپ تھیٹر میں جا کر دیکھ سکتے ہو اور فلم کو دیکھنے کے بعد آپ دیفینٹلی یہ نہیں کہو گے کہ آپ کے پیسے وصول نہیں ہوئے یعنی اس ہفتے دو اچھی بولی ووٹ کی فلمیں ہمیں تھیٹر میں دیکھنے مل رہی ہے خیر تو بات کریں فلم باتلا ہوس کی تو اس فلم کو ڈائریک کیا ہے نکھی لڑوانی نے جنہوں نے اس کے پہلے کافی مہان مہان فلمیں بنائی ہے یعنی وہ بیچ میں کہیں بھٹک سے گئے تھے اپنے مددوں سے جو انہیں کیسی ٹاپک پر فلمیں بنانی چاہیے اور اب مجھے لگتا ہے فلم باتلا ہوس کے ساتھ وہ ایک اچھے خاصے ٹریک پر ہے اور اس فلم کے بعد انہیں اچھی فلمیں ہی پریزنٹ کرنی چاہیے کیونکہ الگ ٹائپ کا کنٹین لوگ فلحال تو بولی ووڈ میں دیکھنا چاہتے ہیں اور کٹی بٹی اور ہیرو جیسی فلم فلحال تو ان کنٹین میں شامل نہیں ہوتی جو نکھی لڑوانی نے بنائی تھی اور بات کریں ان کے ڈائریکشن کی تو ان کا ڈائریکشن فلم میں اچھا ہے اور اس کے بعد آ جائے فلم کے بیجیم اور سانگ پر تو فلم میں کل اچھے گانوں کی گنتی کی جائے تو گانے نکل کر آتے ہیں دو جن میں اسے ایک ہے رولا دیا اور دوسرا ہے جاکو راکھے سائیاں اور بات کریں اس کے تیسرے سانگ ساکی ساکی کی اور بیجلی وہ گانا اس فلم کا ہے نہیں جو سیچویشن کی ساتھ میں کوئی بھی انگل سے سوٹ نہیں کرتا لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ فلم میں نورا فتحی نے تھوڑی ایکٹنگ بھی کی ہے جن کی وجہ سے وہ ہمیں فلم میں نظر آتی ہے اور ان کے علاوہ مرنال تھاکر پر آ جائے تو ان کا کام فلم میں زیادہ ہے نہیں یعنی پوری کی پوری فلم جان ابراہیم کے کندھوں پر ہی ہے جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جان ابراہیم ایک الگ اور ہٹ کر رول کر سکتے ہیں جو کی وہ کافی ٹائم سے نہیں کر رہے اور اس کے پہلے کی جتنی بھی فلموں میں ہمیں جان ابراہیم کو دیکھا ہے ان سبھی کی سبھی فلموں میں جان ابراہیم اکثر ہمیں ایک جیسی ایکٹنگ ہی کرتے ہوئے نظر آئے ہے لیکن اس بار فلم باتلاہوز میں ان کی ایکٹنگ تھوڑی ڈیسنٹ تھی جو کہ ان کے کریکٹر پہ کافی زیادہ سوٹ بھی کرتی ہے اور اس کے بعد چھوٹا سا رول راجش شرما اور روی کشن جیسے ایکٹر کا بھی ہے جس سے یہ فلم ایک کمپلیٹ انٹرٹیننگ فلم بن جاتی ہے لیکن وہ بھی صرف سیریس مددوں کو لے کر لیکن فلم کے سٹارٹ میں ڈسکلیمر ڈالا گیا کہ یہ کہانی پوری طریقے سے ستیہ گھٹنا پر آدھاری تھے نہیں اور فلم کے انڈ میں ایک ویڈیو جو یہ چیز پروف کرتا ہے کہ پولیس صحیح تھی اور باقی لوگ غلط یعنی پولیس کی سپورٹ میں یہ فلم بنائی گئی ہے جس پر اگر آپ کو بھروسہ کرنا ہے تو آپ کیجئے ورنہ مرضی آپ کی ہے خیر اس کے بعد بات کی جائے پلوٹ کی تو اوویجلی اس فلم کے پلوٹ کو بھی فلم کے ٹویلر میں دکھایا گیا ہے کہ فلم ہمیں زیادہ تر تو کوٹ روم میں نظر آئے گی اور فلم کا سیکنڈ ہاف ہمیں وہی کچھ دکھاتا ہے اور اس بیچ ہم پتی بطنی کے بیچ کچھ جھگڑے بھی دیکھتے ہیں جس کا ریزن ہے ڈیوٹی جو جان ایڈوہیم کا کیریکٹر تنجیب کافی ایمانداری سے کرنا چاہتا ہے اور اب آجائے میری ریٹنگ پر ہمیں اس فلم کو بھی دوں گا بی پلس اور آپ سے جاتے جاتے پھر ایک بار یہی کہوں گا کہ دو ہفتے سے ہم بولی ووڈ کے کچھرے دیکھ رہے ہیں اور اہی بات فلم کی اور کافی دیپ اینلائز کی تو اس کے ٹویلر بیڈ ڈاؤن میں میں نے کافی ساری ڈیٹیل آپ کو دی تھی اور وہی چیز یہاں پر ڈسکرس کر کر کوئی مطلب بنتا ہے نہیں تو اب آپ کی کیا رائے ہیں فلم باتلا ہوس کو لے کر اس بارے میں مجھے کمنٹ کر کر ضرور بتائیے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے اگر فلم باتلا ہوس دیکھی ہے تو آپ کو یہ فلم کتنی زیادہ پسند آئی ہے اور لگے ہاتھوں میرے اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا تاکہ میں چینل پر جب بھی کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کرو آپ کو اس کی نوٹیفیکشن سب سے پہلے ملے ویل تو اب ملتے آپ سے اگلے ویڈیو میں تل دن بائی موسیقی